بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نظرین جنہیں پورا جو آپ دیکھیں ورلڈ وائی ٹی وی نظرین میں آپ تک مقبوضہ نظرین کشمیر کے حوالے سے بہت ہی عیم حبر ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں جیسا کہ آپ کو علم دا اس بات کا کہ دوزار انیس میں ایک مودی قومت نے قدم اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ جناب کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا تھا اور وہاں پر کلفی نافذ کر دیا تھا حوام کا جینا حرام کر دیا گیا تھا اور ابھی بھی علات ویسے ہی ہیں تھوڑے بہت معمول کی طرف یعنی سو میں سے دس پرسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ معمول کی طرف آئے ہیں لیکن معمول کی زنگی کے مطابق بلکل بھی ویسا نہیں ہے بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق آٹی کا تین سو ستر کا حاتمہ مودی قومت کا بیان حلفی مصرد ہونے کے بعد اب کشمیر میں نظریں سپریم کورٹ پر کیوں یہ جناب بی بی سی کی میں آپ کو رپورٹ پڑھ کر سنا رہا ہوں بی بی سی کا کہنا ہے کہ جناب کشمیر میں صورتحال اس وقت ویسی نہیں ہے جیسی دنیا کو دکھائی آ رہی ہے سیکڑوں کشمیری نوجوانوں کو ان کے گروں سے ہزاروں میل دور بریلی آگرہ جودپور دلی آل آباد اور دوسرے شہروں کے جیلوں میں قید کیا گیا ہے حکومت پر تنقید کرنا جمہوریت کا حصہ ہے لیکن یہاں بات کرنے پر جیل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سیاہ آ رہے ہیں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے اگر یہ سب ٹھیک ہو چکا ہے تو لوگوں کے جمہوری حقوق تو بحال کیجئے اور یہ صرف جناب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اندرون کا جو پتہ ہے اندرونی خبریں جو اس طرح سے ہیں نہ صرف جوانوں کو کشمیری جوانوں کو جیلوں میں قید کیا گیا ہے اور ان کو مختلف ملکوں میں بیجا گیا ہے بلکہ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر بچیوں کو بھی سمگل کیا گیا چھوٹی بچوں کو بھی سمگل کیا گیا اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں وہاں پر نصر کشی کی گئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جرم کی آخر کی گئی انتہا کی گئی لیکن اب اس وقت یہ کہنا ہے کہ انڈیا کے زیرے انتظام کشمیر کے ممبر پارلیمنٹ جسٹس اسنین مسعودی کا وہ کہتے ہیں کہ جمع کشمیر پورے انڈیا میں وہ وائد خطہ ہے جہاں پانچ سال سے صرف ایک لیفٹینل گورنرل اور چند بیروکریٹ اور براراست انڈیا وزیر خارجہ کی نگرانی میں انتظامیہ چلا رہے ہیں یعنی کہ مخصوص لوگ جو ہیں ابھی بھی اس وقت بھی مخصوص ایک ٹولہ ایک طبقہ جو ہے وہ وہاں پر انتظامیہ چلا رہا ہے اس کا صاف صاف ظاہر مطلب یہ ہے کہ یہ کیونکہ اس جو انہوں نے ایک ایکٹ لگایا تھا وہاں پر کیڑفی لگایا تھا اور کشمیر کی خصوصی حصیت کو ختم کیا گیا تھا اس وقت بھی انڈیا میں کروڑوں کی تعداد میں وہاں کے لوگ جو ہیں وہاں کی عوام جو ہے اس قدم کے خلاف تھی اس فیصلے کے خلاف تھی تو وہ بلکل نہیں چاہیں گے کیونکہ ابھی بھی وہ وہاں پر سمگلنگ کر رہے ہیں انسانی سمگلنگ کر رہے ہیں اور ترہ ترہ کی جرائم وہاں پر ہو رہے ہیں تو اس لیے انڈیا نے حکومت تو بلکل بھی نہیں چاہی گی کہ یہاں پر کوئی تیسرا بندہ مداخلت کرے اور اچھا جی بی بی سی کے مطابق لوگ دریو ہیں اور خاموش ہیں اس کو ہم نارملی سی معمول کی صورتحال نہیں کہہ سکتے اگر نارملی سی ہے تو الیکشن کیوں نہیں ہو رہے ایم سوال ہے جی اگر وہاں پر نارمل اداعات چل رہے ہیں اچھے اداعات ہیں تو پھر وہاں پر الیکشن کیوں نہیں ہو رہے بہت زبردست بی بی سی نے یہ سوال اٹھایا ہے اور بی جے پی کو لگتا ہے کہ یہاں بلدیاتی اور گاؤں کی سطح پر کونسنوں کے انتخاب کر کے اپنے حق میں ریفنڈم حاصل کر لیں گے لیکن ان انتخابات میں کشمیری جماعتوں نے اکثریت لے لی اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ کشمیری دفعہ تین سو ستر کی بہاری چاہتے ہیں جسٹس مسعودی انڈین سپریم کورٹ میں دفعہ تین سو ستر کے خاتمے کو چیلنگ کرنے والے درخواست گزاروں میں شامل ہیں انڈیا کی سپریم کورٹ دو گست یعنی آج سے روزانہ کی بنیاد پر تقریباً دو درجن ایسی درخواستوں پر سمات کا آغاز کرے گی جن میں استعداہ کی گئی ہے کہ کشمیری کی خصوصی حصیت سے مطلق پانچ گست دوزار انیس کو لیے کہ انڈین حکومت کے فیصلے کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا جائے اور کشمیری کی خصوصی حصیت یعنی دفعہ تین سو ستر کو بحال کیا جائے تو اب نظرین دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے تین سے چار دن کا یہ ٹائم دیا ہے کہ اس میں جو ہم اس پر کروائی کر رہے ہیں اس پر دیپال کر رہے ہیں جو درخواستیں دیئے ہیں کہ کیا یہ مودی نے جو قدم اٹھایا تھا یہ صحیح تھا اس ایکٹ کو ختم کیا جائے گا یا نہیں دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے موسیقی موسیقی